پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اکیس ہزار کے قریب پہنچ گئی چوبیس گھنٹوں میں وزید انتیس افراد جان سے چلے گئے ملتان کی نشتر اسپتال میں سات مریض چل بسے اموات چار سو چھہتر تک جا پہنچی سن میں کرونا کے مریضوں کی تعداد سات ہزار آٹھ سو بے آسی پنجاب میں سات ہزار چھ سو چھالیس خیبر وختون خواہ میں تین ہزار دو سو اٹھاسی اور بلوچستان میں ایک ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئی حکومت بلوچستان نے لاکڈاؤن کی مدت انیس ماہی تک بڑھا دی وزیراعظم عمران خان نے لاکڈاؤن کو ملک کے بڑے مسائل کی وجہ قرار دے دیا لاکڈاؤن آہستہ آہستہ کھولنے کا اشارہ دی دیا کہا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں متعدد لوگ بے روزگار ہو گئے ٹائگر ریلی فورس سے خطاب میں کہا کہ شہریوں کو روزگار دینے کے ساتھ کرونا سے بھی بچنا ہوگا بتائے ہوئے طریقوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا ہوگا ٹائگر فورس کے رضاکار کسی تنخواہ کے بغیر کام کریں گے وزیراعظم کی تمام پارٹی رہنماؤں کو ٹائگر فورس کو حلکوں میں متحرک کرنے کی ہدا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کرونا کے خلاف جنگ میں اتفاق کے رائے کے فقدان کا ذمہ دار وزیراعظم عمران خان کو قرار دے دیا کہا کہ کرونا کی صورتحال میں استیفہ نہیں مانگ رہے عمران خان اس مشکل صورتحال میں وزیراعظم بند کر کرسی سنبھالیں اگر کام نہیں ہو رہا تو استیفہ دے کر کرسی پر کسی اور کو بیٹنے دیں ملک میں کرونا سے نمٹنے کی کوئی یقصہ حکمت عملی نہیں حکومت نے مارکٹس بند کر کے مساجد کھول لیں کیا مساجد سے کرونا ویرس نہیں بھیلے گا نوے فیصد مساجد میں ریگولیشنز پر عمل نہیں ہو رہا کرونا از خود نوٹس کیس کی سمات کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں مکمل طور پر استحصال ہو رہا ہے لگتا ہے وفاق اور صوبائی حکومتیں عوام کے خلاف سازش کر رہی ہیں وفاقی حکومت کی پالیسی صرف پچیس کلومیٹر تک محدود ہے ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے ایک صوبائی وزیر کہتا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف پرچہ درج کرائیں گے یعنی صوبائی وزیر کا دماغ بالکل آؤٹ ہے جسٹس عطا بندیال بولے ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں کرونا سے متعلق یکسہ پالیسی بنائیں ورنہ عبوری حکم جاری کر دیں گے وسیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے عوام مایوس ہیں ریلوے کو روز عربوروے کا نقصان ہو رہا ہے جی او نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ٹرین سرویس نہیں کھلی تو جون میں تنخاب نہیں دے سکتے نہ فاصلہ، نہ احتیاط، لمبی کتار، طویل انتصار نادرک کے دفتر کے باہر شہریوں کا براہار لاہور اور کراچی میں شہریوں نے کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو بالائے تاک رکھ دیا اسلام آباد اور پشاور میں بھی سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا حیدرباد، لڑکانہ، بدید، گلارچی، ٹنڈو باغو اور ماتلی میں نادرہ دفاتر میں شہریوں کا حجوم ممڑایا غیر معمولی رش سے نادرہ کا عملہ بھی پریشان نظر آیا نادرہ دفاتر پیر سے جمعرہ صبح دس سے شام چار بجے تک کھلے رہیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میچر جنرل بابر افتقار نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی قیادت کے بیانات غیر سنجیدہ ہیں پاکستان پر بے بنیاد الزمات لگائے جا رہے ہیں اندرونی وسائل کو پاکستان سے جوڑنے کی بات کی جا رہی ہیں بھارت میں کرونا وائرس کی پھیلاؤ کا الزم پاکستان پر لگانا مجھے کاخیز ہے ملک میں کرونا کی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مسلح افواج حکومتی احکامات لاغو کرنے میں ہر طرح سے مدد فراہم کر رہی ہے سیول اداروں کے ساتھ بیک اپ سپورٹ دے رہی ہے آمدن سے زائد اساس جات کیس میں قائد حضب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی نیب لاہور میں پیشی نیب حکام کے مطابق شہباز شریف منی لانڈنگ سے متعلق سوالوں کے جواب نہ دے سکے دو جون کو دوبارہ طلب کھڑ لیا ملون لیگ کی ترجمان مریم آننگ زیب کا نیب پر جھوڑ بولنے کا الزام کہا شہباز شریف سے منی لانڈنگ سے متعلق کوئی سوال پوچھا ہی نہیں گیا شہباز شریف سے ہونے والے سوال جواب براہ راز ٹی وی پر دکھانے کا مطالبہ دوہزار چودہ کے تحریک انصاف کے دھرنے میں نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودہی نیسار نے تحریک انصاف کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کیا مسلم لیگ نون کے رینماد جعوید لطیف کا جی او نیوز کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں انکشاف وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ نواز شریف مازی میں نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے تھے وزیر اعظم عمران خان نے اداروں کو افراد کی بجائے قانون کے ماتحد کیا وزیر اعظم کی معاملے خصوصی شہزاد عرباب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان نے اس سال کے آخر میں سی ایس ایس کا ایک خصوصی امتحان منقض کرانے کی منظوری دے دی ہے جی او نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے صوبوں کی بڑی تعداد میں خالی نشستوں کو پور کیا جائے گا پشاور کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل کے گائنیکالوجسٹ وارڈ کے 29 ڈاکٹرز اور 20 عملے میں کرونا وائرس کا انکشاف وارڈ کو دو ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا اسپتال کی پوری عمارت کو کرنٹینہ قرار دے دیا جائے گا بننو کے ڈسٹرک ہیٹکوارٹر اسپتال کے ساتھ ڈاکٹرز بھی وائرس کا شکار صوبے میں کرونا سے بطا سے ڈاکٹرز کی تعداد 58 ہو گئی ایک کا انتقال ہو گیا 28 اپریل کو ابو دبی سے اسلامباد آنے والی پرواز کے 104 مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی فاطمہ جنہ ومن یونیورسٹی میکا آئم کرنٹینے میں منتقل کر دیا جائے گا گزشتہ دو ہفتوں کے دوران بیرون ملک سے پشاور آنے والے 189 مسافر بھی وائرس میں مغتلا نکلے صبحی محکمہ صحت کے مطابق جن مسافروں کی طبیعت خراب تھی ان کو کرنٹینہ سے پولس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ہوتلوں میں کرنٹینہ مسافروں کو غیر میاری اور مہنگے داموں کھانے کی معاملے کا نوٹس لے لیا وزیر اعلیٰ نے کمیشنر لاہوڈ وین اور پنجاب فوڈ اتھارٹی سے ریپورٹ طلب کر کے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا بیرون ممالک سے آ کر ہوتلوں میں کرنٹینہ ہونے والے مسافروں نے سہری اور افتاری میں غیر میاری اور مہنگے داموں کھانا ملنے کی شکایت کی تھی کراچی میں وائرس نے ایک اور مسیحہ کی جان لے لی ساٹھ برس کے ڈاکٹر فرکان گزشتہ روز انتقال کر گئے گھر والے دو گھنٹے سے زیادہ ڈاکٹر فرکان کو ایمبولنس میں لے کر گھومتے رہے پی ایم اے کے جنرل سیکٹری کیسٹر سجاد کا کہنا ہے کہ شہر کی مقتف اسپطالوں میں وینٹی لیٹرز دستیاب ہیں لیکن معلوم نہیں کہ ڈاکٹر فرکان کو وینٹی لیٹر کیوں نہیں ملا سندھ حکومت کے ترجمان ملتزا وہاب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فرکان کا انتقال وینٹی لیٹر کی آدم دستیابی سے نہیں ہوا وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کا حکم دیا ہے نتائج سے آگاہ کیا جائے گا ہمیں بچایا اپنی جان کو داؤ پر لگایا بے مثال بہادری چٹانوں سے عظم و حوصلہ دکھایا کرونا وائرس سے لڑے والے پاکستانی شہر دیل مسیحوں کو قوم کا سلام فرض شناسی اور قربانی کی عالی مثال پاکستانی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو جیئے نیوز کا خراج تحسین کراچی والے کرنے تیاری آج سے گرمی بڑھ جائے گی مہکمہ موسمیات نے قبردار کر دیا پانچ سے آٹھ مئی تک شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا سمندری ہوائیں بند رہیں گی چھے اور سات مئی کو پارہ تین تالیس جگری تک پہنچنے کا امکان ہے طبی ماہرین کا شہنیوکو رمضان میں خاص احتیاط کا مشورہ ملک کے دیگر شہر بھی گرمی کی لپیٹ میں تربت میں سب سے زیادہ درجہ رات 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتیں دھائی لاکھ سے بڑھ گئیں مریضوں کی دادا 36 لاکھ سترہ ہزار سے زائد ہو گئیں گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد سہدیاب اٹلی، سپین، گیونان، بھارت، ملیشیا اور آسٹریلیا میں لوکڈاؤن میں نرمی جرمنی میں حجام کی دکانیں کھل گئیں گاہکوں کو سوالنامہ بھڑنا ہوگا ایران کے کئی علاقوں میں آج سے مساجد کھل گئیں جاپان گم ملک میں نافذ ایمرجنسی مئی کے آخر تک جاری رکھنے کا فیصلہ امریکہ میں مریضوں کی دادا 12 لاکھ سے بڑھ گئی 39 ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں چلے گئے امریکی صدر نے ہلاکتیں 90 ہزار تک جانے کا خطشہ ظاہر کر دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے چین پر کرونا وائرس کو چھپانے کا دوبارہ الزام لگا دیا کہا کہ چینی حکومت نے وائرس کو چھپانے کے لیے منصوبہ بندی کی جس کی وجہ سے یہ مرض دنیا بھر میں پھیل گیا چین میں کرونا وائرس کے پھلاو کے بارے میں جلد ہی ریپورٹ جاری کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ایڈیٹر انچیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل رحمان چوون روز سے قید میں چونتیس سال بھرانے پراپٹی کے لیندین کی معاملے پر ابھی تک کوئی کیس ریجسٹر نہ کیا جا سکا میر شکیل رحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گئے رہتجاج اسلامواد گراچی لاہور راولپنڈی پشاور کوئٹہ بہاولپور ملتان سمیں کئی شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلا، مزدور تنظیموں، تاجے برادری اور سیول سوسائٹی کے مظاہرے سٹیٹ بینک نے عید الفطر پر نئے نوٹ جاری نہ کرنے کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک کے علام میں کہا گیا ہے کہ عید پر عوام سٹیٹ بینک کے موجودہ اور سابق ملازمین کو نئے نوٹ جاری نہیں کیا جائیں گے بینکوں نے دو سو چھتیس عرب روپے کے کرزیں ایک سال کلیر ماخر کر دیئے سٹیٹ بینک کے مطابق چوبیس اپریل تک تین لاکھ تین ہزار افراد نے سہولت حاصل کی مزید پانچ ہزار ایک سو چھبیس درخواستوں پر غور قرصدار تیس جون دوہزار بیس تک کرز ماخر کرنے کی درخواست جوا کر آ سکتے ہیں شویب اختر نے نوجوان فاس بولر نصیم شاہ کے ساتھ بالنگ کی خواہش ظاہر کر دی کہا کہ عمران خان کے ساتھ بالنگ کرنے کا موقع ملتا تو خوش قسمتی سمجھتے موجودہ فاس بولرز میں نصیم شاہ کا مزاج میرے جیسا ہے انڈونیشیا میں بندر کی چھوٹے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش بندر بچے کو گھسیٹ کر کچھ فیٹ دور لے گیا گلی میں موجود ایک شخص نے بندر کو ڈرائیا تو بندر بچے کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے ڈانکی کنگ بھی آگاہی کے لیے میدان میں موجود ڈانکی کنگ کے نئے گانے کی دھونم اس گانے کو گنگنائیں ویڈیو بنائیں جیو نیوز کو بھیج دیجئے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پار